وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ محمد 26 پارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اس کی اڑتیس آیات ہیں اور یہ چار رکوعات پر مشتمل ہیں اس کا مرکزی موضوع اہلِ کتاب کا میں سے مسلمانوں کا رویہ اور کفار کا رویہ اور منافقین کا رویہ یہ تین لوگوں کا جو رویہ ہے اور ان کا جو انجام ہے اس کا تذکرہ ہے اس سورت کا آغاز کفار کے ذکر سے ہوا تھا کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور اس کے بعد اہلِ ایمان کا اور اہلِ ایمان نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اس کا تذکرہ تھا پھر بڑا شدید رویہ اپنایا گیا منافقین کے خلاف کیونکہ منافقین کی جو نفاق والی پالیسی تھی وہ بڑی شدید تھی تو ان کے برے انجام کو بڑے وضع الفاظ میں ذکر کیا گیا اب جہاں سے آج ہم پڑھیں گے ان آیات سے لے کر انڈ تک یہی موضوع چلے گا اور یہ چل رہا ہے پیچھلی آیات سے ہی اور پیچھے کا آگیا تھا کہ وہ لوگ جو جہاد کا حکم سنتے ہیں تو جن کے دلوں کے اندر مرض ہے وہ ایسے دیکھنے لگ جاتے ہیں جہاد کے حکم کے بعد رسول اللہ کو اور اللہ کے اس حکم کو جیسے کوئی ایسا بندہ دیکھتا ہو جس کے اوپر غشی تاری ہو جاتی ہے تو منافقین کی یہ دو غلی پالیسی تھی مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم وارے وارے جائیں آپ پہ ہم جانسار آپ کے اور جب آپ نے دوستوں سے ملتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے صرف مزاق کرتے ہیں ان کی حالت بتلائی گئی کہ جہاد تو ہم نے کرنا ہے کفار کے خلاف اور منافقین کے تو یار ہیں کفار یہ کیسے جہاد کریں گے کفار کے خلاف تو ہمیں بیٹوین دا لائن یہ قرآن آج کے اس دور پہ بھی اپلائی کرنا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ اس دور میں نازل ہوا آج بھی اس ملک کی زمامے کار شاید اکثر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو نفاق والا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی محبت کی پینگیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کی ساری پالیسیاں ان کی ساری پرموشنز ان کی ساری ترقییاں انہی کفار کے ہاتھوں ہیں اور یقینا یہ اگر سو فیصد نہیں تو ففٹی پلس پرسنٹ نفاق کا ضرور کردار دا کر رہے ہیں جو ملک و قوم کو دھوکے میں رکھتے ہیں اور آج اس ملک کا خصوصی طور پر ہمارے سامنے یہ حال ہو چکا ہے تو منافقین کا جو کردار ہے اس کو اللہ نے بڑے واشگاف الفاظ میں جو ہے وہ واضح کیا ہے منافقین کے لئے سب سے بہتر یہ تھا کہ اللہ کا حکم جب آ گیا تھا تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ تاعہ وہ اطاعت کرتے وَقَوْلُمْ مَعْرُوف اور بڑی اچھی بات کہتے ہیں بڑی اچھی بات کہتی ہے کہ اللہ کا جو حکم آیا اور رسول اللہ کا جو حکم آیا اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا لبیک اے اللہ اور اس کے رسول ہم حاضر ہیں جیسے آپ نے فرما دیا بہتر تو ان کے لئے یہ تھا فَإِذَا عَزَمَ الْعَمْرِ پھر جب حکم ناتق ہو چکا جب اللہ کا حکم آ چکا فَلَوْصَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو اگر وہ سچے رہتے اللہ تعالیٰ سے تو یہ ان کے لئے بڑا بہتر ہوتا لیکن منافقین سچے نہ رہے اب انہیں کہا جا رہا ہے فَحَلْعَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّئِتُمْ اَن تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّئُوا اَرْحَامَكُمْ فَحَلْعَسَيْتُمْ پھر تم سے یہی توقع ہے ہمیں کہ اِن تَوَلَّئِتُمْ اگر تم کو حکومت مل جائے اگر تم کو ولایت اور سربراہی مل جائے اس سوسائیٹی میں تو اَن تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ تو ہمیں یہ توقع ہے تم سے کہ اَن تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ تم زمین میں کیا کروگے فساد کروگے وَتُقَتِّئُوا اَرْحَامَكُمْ اور وَتُقَتِّئُوا اَرْقَتَا کرلوگے ختم کر دوگے اَرْحَامَكُمْ اپنی کرابتوں کو بھی تمہیں اپنے نفاق میں اپنی کرابتوں کا خیال بھی نہیں ہوگا تو آگے ان لوگوں کی اوپر لانت اور انی کا اند تک تذکرہ ہے بڑے آسان آسان سے الفاظ ہیں ان الفاظ کا جو مقصود اور مدعہ ہے وہ منافقین کی کہ نفاق والی جو پالیسی ہے اس کو آشکارہ کرنا ہے آپ ترجمہ میں ساتھ دیں گے تو بڑی آسانی ہوگی اُلائِقَ اللَّذِينَ اُلائِقَ اس میں اشارہ ہے اُلائِقَ یہ وہ لوگ ہیں اللَّذِينَ اس میں موصول ہے جو یا جس کے معنی میں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ لَعَنَهُمُ اللَّهِ لَعْنَتْ کی ہے اللَّهِ نے ان کے اوپر فَأَسَمَّهُمْ اللَّهِ نے ان کو بیرا کر دیا ہے وَعَامَا عَبْسَارَهُمْ اور اللَّه تعالیٰ نے ان کی جو بسارتیں ہیں ان کو چھین لیا ہے ان کو اندہ کر دیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو آنکھوں سے نظری نہیں آتا دیکھتے ہیں لیکن جو دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھتے ملک و قوم کا مفاد نہیں دیکھتے اور اللہ اور اس کے رسول کے عقامات نہیں دیکھتے یہ فساد فیل ارد کبھی کبھی خود بھی کروا دیتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں ملک و ملت میں کہیں کہیں یہ اپنے اجنڈاز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ خود فساد کریئٹ کروا دیتے ہیں کبھی مذہب کے نام پر کبھی سیاست کے نام پر کبھی ہمسایہ ملک کی کسی کارستانی کو سامنے لاکر ایسا فساد پیدا کرتے ہیں کہ عوام کا ذہن بن جاتا ہے نہیں جو یہ کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک تو اللہ نے ان کے اوپر لانت کی ہے اور انہیں بیرہ کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندہ کر دیا ہے یہ سنتے نہیں ہے حق سنتے سن نہیں سکتے کیا یہ تدبر نہیں کرتے کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے اس کا بہترین ترجمہ ہے کیا یہ ایڈی چوٹی کا زور نہیں لگاتے تو کس معاملے میں القرآن قرآن میں آپ اندازہ کریں فساد فیلرد کا حل قرآن کے اندر غور و فکر ہے منافقین کے نفاق کو ختم کرنے کا حل قرآن میں غور و فکر ہے اس ملک کے تعلیمی اداروں کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی اچھا رہے سے ہم مسلمان بچ گئے تھے جو عوام و ناس تھی ہمیں ایسے اوٹ پٹانگ فیشن دے دئیے گئے ہیں اپنی شادی بیاب مرنے جینے کے معاملات میں کہ آپ یقین کریں ان کے اندر دین نام کی خوشبو تک بھی ختم ہو گئی جان بوجھ کے ہم ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جن کے اندر اسلام کا تو دھجیاں ہم اڑا دیتے ہیں آپ اندازہ فرمائیں ہمارے مرنے کی محفلیں ایسی ہو گئی ہیں جیسے کوئی بہت بڑا شادی کا فنکشن ہوتے ہیں پانچ پانچ سو بندہ سات سات سو بندہ ہزار ہزار بندہ مٹن پہ پالک پہ چاولوں پہ اور کورموں کے اوپر کلوں اور چالیس میں کی محفلوں پہ انوائیٹڈ ہوتے ہیں مجھے بتائیں کیا یہ دین ہے اگر میں کو جذباتی ہو رہا ہوں تو ایسے حسال سواب کو تو کوئی کوئی اون نہیں کرتا کیا ایسا حسال سواب ہی ہوتا ہے ہمیں تو دکھ کی گڑی میں لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے لیکن لوگ بھی تو نہیں سمجھے ہم لوگوں کو سمجھائیں بھی تو الٹا فتوہ تو ہمارے اوپر آتا ہے اسی طرح خوشی کی محفلیں تھیں نکاح کی میندی کی شادی کی ہمیں جو ایک باؤنڈڈ خوشیاں تھیں وہ تو شریعت نے اجازت دی ہے کریں شادی کا موقع ہے دولن بھی کریں دولا بھی کریں سارا کچھ کر لیں لیکن جتنا واحیاتیوں میں ہم پڑ گئے ہیں یہ تو کبھی کسی شاید ہندو مذہب کے اندر بھی نہیں تھا کیوں اس کی ایک ہی وجہ ایسا اس ملک و ملت کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا اردو بزار سے کروڑوں کے قرآن عربوں کے چھپتے ہیں اس سوسائٹی کا ایک لمحہ بار کے لیے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہماری پوری نماز اور اسلام ایک پاکٹ سائز کی وہ اس نماز میں ہے جو ہماری جیب میں ہے اور میں کبھی کبھی لوگوں کہتا ہوں جنازے کی دعا آج تک اس ملک و ملت نے پچانوے فیصد پوری یاد نہیں کی ہوئی کیونکہ ہم نے یاد کہاں سے کی تھی پاکٹ سائز کی نماز سے جو اردو بزار کی وہ آج بھی بکتی ہے اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا اللہم من احییتہو مننا فاحیئی علیہ السلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علیہ ایمان تیٹ سال اس کے بعد کسی کو کوئی دعا نہیں آتی حالانکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں دو سو ایک نمبر ہے اس کا کیا نمبر ہے اس کی آگے آگے بھی الفاظ ہیں جو پہلے کسی پبلیشر سے ٹوٹے ہیں اور اس ملک کے پچانوے فیصد عوام کو یہ دعا آج تک بھی پوری یاد نہیں تو کیسا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس میں شریک کون ہے مولوی تو ہم تو عوام و ناس کی سطح پر کہہ دیتے ہیں سارا قصور مولوی کہ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا اور میں بار بار پیٹتا ہوں مجھے اپنوں پرائیوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میرے انداز گفتگو میں یہ باتیں کیوں ہیں لیکن مجھے رب نے اس قرآن کا نور دیا ہے میں نے تو حق بیان کرنا ہے لوگوں کے سامنے اللہم لا تحرمنا عجرہو ولا تدلنا بادا یہ دو الفاظ اس حدیث کے آخر میں بھی ہیں آپ اس کو ٹریس آؤٹ کریں سکتے ہیں افلا یتدبرون القرآن آکمانا کیا فاکمانا پاس لا یتدبرون کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اصل تدبر کا معنی کیا ہے دبر کہتے ہیں انسان کی پشت اس پہ ہم بیٹھتے ہیں نا اس کو عربی میں دبر کہتے ہیں اور جو انسان کی اگلی شرمگاہ ہوتی ہے اس کو قبل کہتے ہیں یہ تدبرون کا لیٹرل معنی کیا ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں آپ پنجابی کے ایک لفظ بولتے ہیں آپ کو خود سمجھ آ جانی چاہیے کہ یار تُو نے تو اتنا زور لگا دی ہے تُو میرا کیا بگار سکا ہے کہتے ہیں نا پنجابی میں مجھے وہ زیب نہیں دیتا کہ میں اب آپ کے سامنے کہوں کہ تم نے اتنے تک زور لگا دی ہے اب کیا کر لیا تُو نے وہی الفاظ قرآن کہہ رہا ہے اتنا تک زور لگاؤ قرآن کو سمجھنے میں تب قرآن تمہارے اوپر اپنی مشکلات کو آسان کرے گا ایڑی چوٹی کا زور پشت تک اپنا زور لگا دو قرآن تمہارے اوپر تب کھلے گا یہ ایسے تو نہیں کھلے گا آپ اندازہ کریں اتنا قرآن چاہ رہا ہے کہ میرے اندر غور و فکر کرو کہ وہاں تک اپنا زور لگا دو اپنے بینچ گھسا دو اس لیول تک غور و فکر کرو گے تو قرآن آئے گا ورنہ قرآن نہیں آئے گا افلا یتدبرون القرآن تو کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے القرآن قرآن میں ام الا قلوب اکفالوہا یا پھر اگلا معاملہ یہ ہے کہ غور و فکر کرتے ہیں لیکن اللہ نے ان کے دلوں کی اوپر ایسا جو ہے وہ کفل اور طالع لگا دیا ہے کہ قرآن کھلتا نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے جی ان دونوں میں سے کیا ہم تدبر کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ بات ہمارے اندر مفقود ہے تدبر کرتا ہی کوئی نہیں ہمیں تو فکر ہے تو آپ نے صبح و شام کی ہاں ہم اگلے جملے کا مستاق ہیں ہم الا قلوب اکفالوہا ہمارے دلوں کی اوپر اللہ نے کفل لگا دی دنیا داری کے لئے ان اللہزی نرتدو علا ادبارہم ممباد ما تبین لہم الہدا ان اللہزی نہ بے شک وہ لوگ ارتدو جو پیچھے مر جاتے ہیں اس سے مراد مرتد نہیں ہے لیکن مرتد کا لفظ ادھر سے ہی نکلائے لیکن یہاں اس کے لٹرل میننگ ہے بے شک جو اللہ رسول کے اقامات کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں قرآن سامنے پڑھائے حضور سامنے بیٹھے ہیں لیکن منافقانہ پالیسی اندر ہے یہ وہ لوگ ہیں ان اللہزی نرتدو بے شک جو لوگ پیٹ پھیر جاتے ہیں مر جاتے ہیں علا ادبارہم اپنی پشتوں کے بال حضور کو دیکھا قرآن کو دیکھا ان کو کھلے دل سے پکڑنے کے بجائے پیچھے کی طرح مر آتے ہیں ممباد باد اس کے ماتبین اللہم الہدا کہ ان کے لئے ہدایت تو وضع ہو چکی ہے اس سے بڑی ہدایت کیا ہے کہ سر رسول مکرم تمہارے سامنے موجود ہیں منافقین کو کہا جا رہے ہیں اس سے بڑی اور حق کی وضاعت کیا ہے کہ قرآن تمہارے سامنے ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ قرآن اتر رہا ہے اس کے باوجود بھی تم پیچھے مڑتے ہو قرآن کی طرف نہیں آتے ہو تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے اَشْشَيْطَانُوا سَوْوَا لَا لَهُمْ جو شیطان ہے اس نے انہیں فریب میں مبتلا کر دیا ہے وَعَمَلَا لَهُمْ اور شیطان نے انہیں لمبی زندگی کی آس دلائی ہے بھئی تمہاری جمع جمع چار دن کی زندگی ہے ابھی تو جوان ہو ابھی تو بڑھاپا آئے گا تو پھر آ جانا اسلام کی طرف مان لینا حضور کو بھی مان لینا قرآن کو بھی آج بھی ایسے ہی ہے جی بچے چونتیس پینتیس چھتیس چالیس سال کے ہو گئے ہیں شادیاں نہیں ہو کر رہے ہیں جان بوجھ کر بھی کیوں بھئی ابھی سٹینڈ کر جائیں فیملی کو تو سٹینڈ کر لیں جو نیچرل ہے اللہ کا نظام اور حکم وہ امادیت پرستی کی نظر ہو گئے یہ جو سوسائٹی کے اندر مسائل ہیں جی شادیوں کے ان کو میں سمیتا ہوں ایک مولوی بڑا اچھا جانتا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے جتنا پرتکلف نظام ہو گیا ہے ہمارا بچیوں کی شادیاں کچھ اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہی تو شیطان کیا کہتا ہے سو والا لہم انہیں بڑا فریب دیتا ہے وعمل آ لہم اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے لمبی لمبی آس دلاتا ہے تمہاری عمر ہی کیا آئی جی سٹینڈ کر دو آخری عمر میں دیکھا جائے گا تصویح بھی آ جائے گی قرآن بھی پڑھ لیں گے نفل بھی پڑھ لیں گے پھر نفلوں کی دے مار ساڑھے چار ساری عمر جوانی میں فرائض پورے نہیں کیے سود سے نہیں بچے وہ کام نہیں کیا جو جوانی کی صلاحیتوں میں ہونا چاہیے تھا اب جناب لمبے لمبے مسلح تعجید بھی ہو رہا ہے اشراق بھی ہو رہی ہے یہاں تبدیلی کوئی نہیں آنی آپ کے گھر کے اندر بھی تبدیلی کوئی نہیں آنی جب تک کہ اپنی صلاحیتیں اللہ رسول کے نظام کے نفاظ کے لیے اپنی اچھی عمر کے اندر ہم صرف نہیں کریں تو شیطان یہ امیدیں دلاتا ہے یہ ہوتا کیوں ہے یہ اس لیے ہوتا ہے یہ کافروں اور مشرقوں کی سازباز کی بات ہو رہی ہے کہ کافر بھی اللہ کے منکر ہیں منافق بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لولی پوپ دیتے ہیں محبت کی پینگیں چڑھاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے مشن کے ساتھ وابستقی کا اظہار کرتے ہیں آپ غور کریں نا صورت مدنی ہے اور جب اتر رہی ہے تو منافقین بھی مدینے میں موجود ہیں اور مکہ کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں مسلمانوں کو کفار سے بھی حملے کا خطرہ ہے اب یہ کافر مشرق دونوں پالیسیاں بنا رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ کیوں تمہیں شیطان کے چکروں میں پڑ گئے ہو ذالے کا بے انہم یہ اس لیے ہے کہ کہ لو انہوں نے کہا منافقین نے لِلَّذِينَ کِن لوگوں کو کَرِهُ جِنہوں نے ناپسند کیا مَا نَزَّلَ اللَّهُ جو اللہ نے اتارا جو اللہ نے اتارا اس کو انہوں نے ناپسند کیا سَنُتِيُّكُمْ انہوں نے کیا کہا کفار کو منافقین نے سَنُتِيُّكُمْ سی کا معنی انکریب نُتِيُّكُمْ ہم اطاعت کریں گے تمہاری ہم تمہارا ساتھ دیں گے فِي بَادِ الْأَمْرِ بعد امور میں ہم تمہارا ضرور ساتھ دیں گے اور تمہاری فرمو بطاری کریں گے اللہ اپنے حبیب کریم کو فرما رہا ہے مَابوب تسلی رکھیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ وَاوْ کَمَانَا اور اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ جانتا ہے اِسْرَارَهُمْ ان کے جو پشیدہ مشورے ہیں مَابوب آپ بلکل باخبر رہیں میں ان کے سارے پشیدہ مشوروں کو جانتا ہوں لیکن اللہ فرما رہے اُس وقت مَابوب ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتہ آئے گا ان کی روح نکال لیں اور ان کو چپیڑیں لگائے گا بلکل یہی قرآن کا ترجمہ فَكَيْفَ فَاکَمَانَا پَاسْ كَيْفَ کیسے ہوگا کیا حال ہوگا اِزَا جَبْ تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَ جب فرشتہ ان کی روحیں قبض کرے گا تَوَفَّتْهُم ان کا اللہ کا حکم پورا کر دے گا وفا کر دے گا یعنی روح نکالنے کے لیے آئے گا تو وہ فرشتہ کیا کرے گا یدربونا دارہ بھا یدربو کمانا مارنا ہے ضربیں لگائے گا کہاں لگائے گا وجوہ ہم ان کے چیروں پر وَعَدْبَارَهُم اور ان کی پشتوں پر دوبر پر آگے پیچھے وہ مارے گا فرشتہ ان کی موہ پہ بیچھے پیڑے مارے گا ان کے پیچھے بھی ڈنڈے مارے گا فرشتہ اللہ فرمارے اس وقت پتا چلے گا تمہاری منافقانہ پالیسیاں کدھر ہیں یہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا یہ جو پانچ ہزار بندہ اس ملک کے جوڑوں میں بیٹھا ہوا ہے آج تک میرا خیال ہے دنیا میں تو ہم نے ان سے نجات نہیں پانی تو شاید یہ کوئی معاملہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہاں اس وقت ہم دیکھیں کہ فرشتے کیسے ان کی روح قبض کریں گے وہ ماریں گے ان کے چیروں کی اوپر اور ان کی پشتوں کی اوپر ذالکا بے انہم یہ درگت ان کی اس لیے بنے گی کہ بے انہم متابعو کہ انہوں نے پیروی کی کس کی ما اسخط اللہ جو اللہ کی نرازگی کا باعث تھا وکارے ہو اور انہوں نے ناپسند کیا ردوانہو اللہ تعالیٰ کی رضاق کو انہوں نے ناپسند کیا فَأَحْبَتَ آمَالَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آمال کو ضائع کر دیا یہ منافقین کا انجام ہے جو ہونا ہے تو شاید پتہ نہیں اس وقت ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن مسائل کچھ اس طرح کہنے اور اٹھائیس نمبر آئے تک ہو گئے جی اٹھتیس تک ایک رکوع پورا ہے جس کے اندر منافقانہ ہی پالیسیاں ہیں جس کو اللہ نے آشکارہ کیا تو میں تو جب یہ صورت کو پڑھتا ہوں کیونکہ میں جو صورت کا درست دیتا ہوں اس کو میں پورا بعض اوقات پوری پڑھ لیتا ہوں کل بھی میں نے پوری پڑھی ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ہمارے پورے ملک اور ہماری اشرافیہ اور ہمارے اوپر فٹ آ رہی عام عوام کی سطح پر اپنے نفاق کا شکار ہیں ہمارے پولیسی میکر اپنی سطح پر اپنے نفاق کا شکار ہیں اور بہتری کی کوئی کوشش نہیں کارا اندہ تود ہمارے اندر پیروکاری ہے اور حق اور سچ کی کوئی بات واضح نہیں ہو رہی جدر کی طرف کو امید کی کرن نظر آتی ہے وہیں پر بند ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے اور آسانیہ پیدا فرمائے سمجھتا فرمائے